جی اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید کرتا ہوں آپ لوگ تمام لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے مزے کر رہے ہوں گے آج کے دن میں آج میں اس ویلاغ میں ویسے تو اب میرا پلان ہے کہ میں ڈیلی ویلاغ کرنے والا ہوں لیکن آج کے اس دن میں میں آیا ہوں ایس ویجول جیسے میں روز آتا ہوں اپنے سٹ اپ میں دیکھنے کے لیے کہ کیا پروگریس سلوی ہے کیا تمام چیزیں ہیں تو ابھی میں موجود ہوں ہمارے ایرانیان پیجنز کا جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے وہاں پہ اور میں آپ لوگوں کو آج کی پوری ایکٹیویٹی دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ سب چیزیں کس طرح سے چلی ہوتی ہیں کچھ پروبلمز یہاں پہ گریڈ ہو گئی ہیں کچھ بریڈرز میں مجھے ڈسٹروبنس نظر آ رہی ہے پہ ڈسٹروب ہو گئے ہیں تھوڑا سا کچھ اس قسم کا ایشو ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے ٹیکل کرنا ہے جو بھی مام لاتے ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں آج کی پوری روٹین تو چلیوں میرے ساتھ آئیے دیکھیں کیا ہو رہا ہے آج کے دن میں گیار یہ دیکھیں یہ جو آپ کو سامنے وائٹ پیر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ کیونکہ یہ وہ پیر ہے جو آپ کو یاد ہوگا جو میں ایک میل لے کر آیا تھا کیبان سے غالباً پورا پیر تھا اس میل کی جو ساتھ فیمیل آئی تھی وہ تو انتقال کر گئی اس کے بعد ایک فیمیل میرے پاس اور آئی تھی شمرونیوں میں سے ہی تھی کبوتری آتی ہے نظر یہ فیمیل میں نے اس کے ساتھ کر دی پیر اپ ٹھیک ہے اس نے دو بچے بھی نکالے ایک بچہ یہ موجود ہے سامنے اس کا تھوڑا سا آنکھوں کا ایشو چل رہا تھا بٹ ناو ہی لکس فائن کافی بہتر ہے اس کی آنکھوں آنکھیں کل گئی ہیں تو اس نے دو بچے بھی نکالے اب کیا ہوا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک والا میل یہ بیسیکلی فیم بھائی والا میل ہے اب کیونکہ انہوں نے واپس جانا تھا میں نے اس کی فیمیل بھی ہٹا دی اب یہ بھائی صاحب جو ہیں میں بات کر رہا ہوں ایک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ جو ہمارے سامنے بلیک اب پرابلم یہ ہوا اس کے تھے دو بچے ٹھیک ہے وہ دو بچے جو تھے ایک تو یہ بیٹھا ہوا سامنے اور ایک کالو صاحب یہ بیٹھے میں یہ سیکنڈ پہ جو بلیک بیٹھا ہے اب ان کے بچے تھے فیمیل کو میں نے الگ کر دیا فیمیل الگ ہو گئی تو یہ جو سفید کبوتری ہے جو بیسیکلی اس سفید نر کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس نے کرنا شروع کر دی ہیں پرابلم یہ جو ہے نا اب اس بلیک کے ساتھ بھی گھوم رہی ہوتی ہے اس وائٹ کے ساتھ بھی گھوم رہی ہوتی ہے تو بھائی اب یہ ہو گیا ہے مسئلہ اس پیر نے مجھے کر دیا تنگ وہ جو وائٹ میل ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس فیمیل کو دوبارہ اندر لے جاؤں بٹ یہ فیمیل جو ہے گھوم پھر کے پھر وہیں سلی جاتی ہے اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے اس بلیک میل کے بچے بھی چھوٹے ہیں تو میں اس کو بھی الگ نہیں کرنا چاہ رہا فوری طور پہ بٹ ای تھنک مجھے کوئی سٹپ لینا پڑے گا کیونکہ وہ وائٹ پیر بہت ام بارڈنڈر میں لیے پہلے دو بچے نکلے ہیں تھوڑے سے ویک ہیں تھوڑے سے کمزور ہیں تھوڑا سا ان میں پرابلم چل رہا ہے بٹ ای تھنک وہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا کوئی اتنا میجر ایشو نہیں ہے لیکن جو اس وقت میجر ایشو ہے وہ اس بلیک کا ہے کیونکہ اس بلیک کو جانا ہے فہیم بھائی کے پاس ان قریب ان کے جو مزید کبوتر آنے والے ہیں وہ پہنچ جائیں تو یہ کبوتر ادھر چلا جائے گا تو اب مجھے اس کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں باقی پروگریس بھی آپ کو بتاتا ہوں دوستو کل ہوئی ہے ٹکا کے بارش ٹھیک ہے اور اس بارش میں میرے کچھ ایگز کچھ پیر کے ہو گئے ہیں ڈسٹرابی یہ فیمیل جو حسام تاریمی کے پاس سے کبوتر آئے تھے اور اورنگ زب انکل کے پاس گئے تھے یہ ان میں سے ان کی بیسیکلی بیٹی ہے اور اس کبوتر کو میں نے بھی پیر اپ کیا ہے ایک میرے پاس گفٹ میل آیا تھا بہتی آؤٹسرینڈنگ فروم علی کازمی یہ لالا میل اور اس نے بڑے اچھے دو بچے بھی نکالے ہیں ایک یہ بلیک بچہ ہے اور ایک ریڈ ہے جو تھوڑا سا بھی ہی کیا بڑا ہے ہوب کے ان میں بھی کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے یہ ایک اور شمرونی پیر اورنگ زب انکل کے پاس آیا ہے اس کو میں نے پیر اب کیا ہے ایک تہرانی مادا کے ساتھ جو اگین علی کازمی کے گھر کی ہے سامنے آپ پر نظر آتی ہوگی گروگی کلر کی اس کا ایک بچہ میں نے شفٹ کیا ہے وہاں پہ اور اس کو میرا اڑانے کا موڈ ہے یہ میرا جو موس فیوریٹ پیر ہے نا ون آف دی موس فیوریٹ پیر یوٹ سے اس کو میں نے پیر اس کا بریک کر دیا تھا اس کے بچے بھی ہوئے اس ریڈ اور بلیک مادا کے ابھی دوبارہ ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں پچھلے بچے جب میں ایران گیا ہوں تو اس میں کافی سارے بچے انتقال کر گئے تھے اور آئی ہوپ کہ اب وہ معاملہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے گا کیونکہ وہ جو انتقال کیے تھے اس کے بدلے میں کچھ نئے بچے آگئے ہیں تو یہ ابھی بریڈنگ پروگریس سل رہی ہے ہمارے پاس یار یہ کمال کی فیمیل ہے فہیم بھائی کا ایک اور انگلیس ٹپلر کا پیر بھی اس وقت موجود ہے جاتے جاتے میں سوچ رہا ہوں اس کے دو انڈے لے لوں ابھی تک اس کو میں نے بریڈنگ سے باہر نہیں نکالے لیچ سی دیکھیں دو انڈے دیتے تو اچھی بات ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایرانیان پیجن کا پروگریسل تیوی نظر آرہی ہے میں نے وائٹ جو میرے پاس رجا کے پاس سے کبوتر آئے تھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا گزہ کے پاس سے جو کبوتر آئے تھے اس میں میرے پاس ایک یہ وائٹ میل کیونکہ وہ ہیڈکوارٹر سے لے گیا تھا پیر اس کی فیمیل یہاں ایکس نہیں لے کر رہی تھی ایک یہ وائٹ میل اور ایک اس کے ساتھ کی فیمیل ہے جو یہ موجود ہے یہ دو بہن بھائی مجھے اس پورے پیر میں سے مل سکے تھے جو میں نے بڑے انتظار کرنے کے بعد دوبارہ سے پیر اپ کر دیئے تو امیر ہے انشاءاللہ مجھے اس کی بریڈ مل سکے گی ہومہ کے بچوں کی کیا پروگرس ہے واؤ ارے زبردست ہومہ کے بچے نکلائیں مجھے یہ کلیر نہیں ہو رہا یہ دونوں دوباز ہیں غالباً دونوں دوباز لگتا ہے تو یار بہت زبردست ہے کیونکہ اس سے پہلے جو تین بچے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ہیں یہ کہ آپ لوگوں پتہ ہے کراچی میں ان کبوتروں سے بریڈ کرانا ایک بہت ہی مشکل بات ہے ایک بڑی مشکل ٹاسک ہے پوری ڈیڈیکیشن سے کام کرنا پڑتا ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی لوز کرتے ہیں سب میں سو جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں کا موسم بہت زیادہ ہیومیڈ ہے اور اس ہیومیڈیٹی کی وجہ سے یہ کبوتر اتنا اچھے سے یہاں سروائیو نہیں کرتے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو ہومہ کے پہلے بڑے زبردست بچے نکلیں آئیے دیکھتا ہے یہ آپ فیمیل دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ہومہ میں سے نکلی ہے ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ یہ فیمیلی ہے ابھی تک مجھے لگتا ہے فیمیل ہے اور اللہ کرے فیمیلی ہو کیونکہ اس کو مجھے پیر اپ کرنا ہے ایک بڑا خاص میل میرے پاس آیا اس کے ساتھ یہ کبوتر میرے پاس میں اس بلیک کی بات کر رہا ہوں یہ کبوتر میرے پاس گفٹ آیا رضا کے پاس اس کے پاؤں میں اگر آپ کڑی دیکھتے ہیں یہ اورنج کڑی جو نظر آرہی ہے یہ بیسیکلی اس کے ختم کبوتروں کی رنگ ہے جو سرور ہے تو میرے پاس جو وہ ہومہ فیمیل نکلی ہے جو ابھی تک ڈاوٹ فل ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے بڈ موسٹ پرابلی میں فیمیل ہے وہ میں اسے پیر اپ کرنے والا ہوں تاکہ میرے پاس جو بڈز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کمال کے آ جائیں میں بات کر رہا ہوں یہ جو سامنے فیمیل میں ہو جانتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں یہاں اس کا کلیر ویو آئے گا ابھی تک مجھے اس کے اوپر کنفرم تو نہیں ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے بڈ میری امید ہے کہ یہ فیمیل ہے عرصہ جی یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو اوورویو کرا دیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں ان کو فیٹ کرانی کی طرف زیادہ دانہ ڈالیں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے سبسطہ ہم کرتے ہیں خواہی اس کی طرحی سی سفائی اس میں ہمارے پاس کچھ مکس دانہ موجود ہے اس میں ہمارے پاس کچھ بازرہ موجود ہے تو ہم دونوں ڈالیں گے موسیقی 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 جو میں نے صبح آپ لوگوں سے ایک پروبلم ڈسکس کیا تھا وہ جو بلیک میل ہے وہ اس وائٹ فیمیل کے ساتھ لگ رہا تھا ابھی دوپہر کے تقریباً چار بج رہے ہیں اور میں نے ہاتھ چھوڑا تھا ہم کو ذرا چیک کرنے کے لیے تاکہ میں ڈیسیجن لے سکوں کے کرنا کیا ہے اس کے اوپر بٹ گوڈ نیوز یہ ہے کہ وہ جو فیمیل ہے بھی اگر میں آپ کو بیک پر دکھا سکوں گو دیکھیں آپ کو وائٹ نظر آرہا ہے بچہ بیٹھا ہے اور وہ پیالے میں اگزیکلی وہ سامنے فیمیل بھی بیٹھی بھی ہے اور وہ جو بلیک میل ہے یہ بھائی سب آگئے ہیں نیچے مطلب یہ یہاں نظر آرہے ہیں اور فیمیل جو ہے وہ مجھے اگزیکٹ پیالے میں نظر آرہی ہے یہ بھائی نیوز تو مجھے میرے خیال ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اپنے میل کے ساتھ ہے اپنی ہی جگہ پہ موجود ہے تو میرے خیال ہے مجھے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں آج ان کو ہم یہی چھوڑ آج کا پرابلم آرہا تھا نا ہمارا وہ ماشاءاللہ سے مجھے لگتا ہے سالو کل میں دوبارہ اسے چیک کروں گا یہ کہاں تک مسئلہ پہنچتا ہے اب ہی فیل ہاتھ مجھے نظر آرہا ہے کہ پرابلم کلیئر ہو گیا ہے یار شیس پلینگ ڈبل گیمز وہاں سے اٹھ کے آگئی ہے اب اس کی انڈرسٹینڈنگ اس میل کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی ہے تو بھائی یہ ہے پرابلم اب اس کا سلویشن رولتے ہیں کل امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا کل مسئلے روز ادھر چلتے رہتے ہیں کل ایک نئی چیز کے ساتھ میں آپ کو سامنے حاضر ہوں گا آپ مجھے ازاد دیجئے اللہ حافظ